اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج دوستو ہم لاو سیٹ ایک سو اٹھائیس کی سیٹنگ کریں گے وہ بھی اس ڈش پر یہ آپ چیک کر لیں تو یہ موونگ اسٹینڈ والا ڈش ہے ٹھیک ہے تو پہلے دوستو میں نے چار فٹ ڈش پر بہت ساری سیٹنگ کر کے دکھائی تھی آپ دوستو کو یہ آپ چیک کر لیں یہ چار فٹ ڈش ہے ٹھیک ہے تو اس کی سیٹنگ بھی موجود ہے تو اگر کسی دوست کا یہ والا ڈیش ہے موونگ سٹینڈ والا ڈیش تو اس پر آج ہم اس کی سیٹنگ کریں گے کس طرح سے لاؤ سیٹ ایک سو اٹھائیس کو سیٹ کرتے ہیں یہ آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ دوستو پانچ فیڈ ڈیش ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایل ایم بی کی پوزیشن بھی دکھاؤں گا اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں چینل لسٹ بھی چیک کریں گے کہ کتنے چینل ہمارے پاس جو ہے اس کے ٹوٹل چلتے ہیں تو یہاں پر چیک کرلیں ایک ہمارے پاس چینل چل رہا ہے تو اس کے میں آپ کو سگنل چیک کرا دیتا ہوں کہ اس کے سگنل ہمارے پاس کتنے فیصد آ رہے ہیں یہ آپ چیک کرلیں یہ چھانوے فیصد اس کے سگنل آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو پانچانوے چھانوے فیصد تو ابھی جو ہے ہم یہاں پر سیٹ کرتے ہیں لاو سیٹ ایک سو اٹھائیس ڈگری ایسٹ یہ دیکھ لے دوستو یہ سب سے سٹرونگ ٹی پی آپ کو بتاؤں گا دوستو تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنی ہے یہ دیکھیں فلمی بنگلہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں لاؤ سیٹ ایک سوٹھائی سیٹلائٹ اور یہ اس کی فرکنسی ہے تو ابھی جو ہے ہم اس ڈش کو اہستہ اہستہ موف کریں گے پیچھے سے یہ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو یہ نشان بھی چیک کرا دیتا ہوں کہ کتنے نشان پر جو ہے ہمیں یہ سیٹلائٹ رسی ہو ہوتی ہے تو یہاں پر ایک نشان یہاں پر لگا دیتے ہیں یہ چیک کر لے دوستو یہ ہے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ کا یہ نشان آپ چیک کر لے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس نٹ کو کھول کر پھر میں آپ کو اس کی پمیش بھی دکھاؤں گا کہ میرے پاس یہاں پر کتنی پمیش پر یہ جو ہے اس کے سگنل ملتے ہیں لاو سیٹ ایک سو اٹھائیس کے تو چلتے ہیں یہاں پر اس کو کھولتے ہیں جی دوستو یہ آپ چیک کر لیں اس ٹیم جو ہے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ پر ڈیش فیٹ ہے ٹھیک ہے تو ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے ڈیش کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو جو ہے یہ لیفٹ سائیڈ کی جانب جو ہے اس کو موف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اہستہ اہستہ اس کو موف کرنا ہے بلکل اہستہ اہستہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے بلکل سیدھا آپ نے ڈیش کو کر لینا ہے تب ہی جا کر آپ کے پاس جو ہے ایک سو اٹھائیس کے سگنل آئیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح جو ہے ڈیش کو میں نے موف کر لی ہے تو ابھی آپ کو یہاں پر ویو چیک کر لیے دیکھیں سامنے کوئی چیز بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر بھی ہمارے پاس لاؤ سیٹ ایک سو اٹھائیس کے بہت اچھے سگنل رسیب ہوں گے تو ابھی میں آپ کو یہاں پر ٹریک کر کے بھی دکھا دیتا ہوں بلکل سیدھا ہے ڈیش یہ چیک کر لیں تو ابھی آپ نے چیک کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس اس کے جو سگنل ہے یہ اس ٹیم رسیب ہونا شروع ہو چکے تو میں آپ کو پمیش بھی چیک کر آ کر دکھاؤں گا کہ کتنی پمیش پر ہمارے پاس جو ہے اس کے سگنل رسیب ہوتے ہیں یہ اٹھالیس فیصد ہو گئے اور تقریباً دوستو چار فیٹ ڈیش پر ہمارے پاس چون سٹھ فیصد سگنل رسیب ہوتے تھے تو ابھی ہم چیک کریں گے کہ پانچ فیٹ ڈیش پر جو ہے اس کے سگنل کتنے رسیب ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں تری آسی فیصد سگنل ہو گئے یہ چھانوے فیصد اور یہ دیکھیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہمیں پانچ فیٹ ڈیش پر ہم نے جو ہے سیٹنگ کی ہے تو سو فیصد سگنل جو ہے میں اس کے رسیب ہوئے ہیں تو یہ آپ چیک کر لیں تقریباً سو فیصد یہ دیکھیں مکمل اور ایک چینل بھی ہمارے پاس بلکل اوکے چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ چیک کر لیں تو اس ڈیش کو جو ہے یہاں پر میں اس کو فیٹ کرتا ہوں اور پھر میں آپ دوستو کو جو ہے یہ سٹلیٹ فیٹ کر کے میں آپ کو جو ہے چیک کرا دیتا ہوں ہمارے پاس سگنل کتنے رسیب ہوتے ہیں اور چینل ہمارے پاس جو ہے کتنے ٹوٹال آج کی ڈیٹ میں چلتے ہیں تو چلیئے اس کو یہاں پر فٹ کرتے ہیں جی تو فرنڈز یہ آپ چیک کر لیئے میں نے سیٹنگ کر لی ہے بلکل اوکی ہے لاؤ سیٹ ایک سو اٹھائیس ڈگری آج تو بہت زبردست سگنل رسیب ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ چیک کر لیئے یہ دیکھیں بلکل سو فیصد سگنل ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہ آگے سے اس کا ویو بھی چیک کرا دیتا ہوں اور پمیش بھی چیک کریں گے کہ اس کی کتنی پمیش بنتی ہے تو یہاں پر آپ چیک کر لیے بلکل زبردست طریقے سے یہ چل رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے پانچ فٹ ڈش پر تو اور بھی زبردست جو ہے اس کے سگنل رسیب ہوتے ہیں دوستو تو اگر آپ نے سیٹ کرنی ہے تو پانچ فٹ ڈش پر بھی اس کی جو ہے ٹرائی کر لیں تو یہ دیکھیں یہ اس کا ویو ہے فرنٹ ویو آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو الیم بی کی پوزیشن بھی یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ اس کی الیم بی پوزیشن بلکل چونتیس پر ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں یہ پانچ فٹ ڈش کی پمیش ہے ٹھیک ہے فرنٹس تو یہ اس کی جو ہے تو ابھی جو ہے میں آپ کو اس کی پمیش دوستو دکھا دیتا ہوں یہ جو میں نے نشان لگایا تھا دوستو یہ ہے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ کا تو یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ نیچے والا یہ نشان ہے اس کو یہاں پر لگا دیتے ہیں اور ادھر بھی جو ہے یہ دیکھیں ابھی آپ دوستو کے سامنے میں نے ٹریک کی ہے تو یہ بنتا ہے دوستو مکمل دو انچ ٹھیک ہے ایک انچ اور دو انچ ٹھیک ہے دو انچ پر آپ نے یہاں پر نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک تو اس راڑ کو دوستو آپ نے جو ہے اوپن کرنا ہے کھلا رکھنا ہے ٹھیک ہے دیش آپ کا جو ہے نیچے ہو جائے گا جب نیچے ہوگا آپ کا دیش تو فوراں آپ کے پاس جو ہے لاو سیٹ 128 کے سگنل رسیب ہوں گے یاد رہے دوستو یہ 105 کا نشان ہے یہ 128 کا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں 105 128 ٹھیک ہے فرنڈز تو ابھی میں آپ کو جو ہے اس کے سگنل بھی چیک کرا دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے چینل لسٹ بھی چیک کریں گے کتنے چینل ہمارے پاس جو ہے چلتے ہیں فلمی بنگلہ اسٹم ہمارے پاس بلکل اوکے ہے یہ آپ چیک کر لیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر چیک کرتے ہیں گولڈ میس بنگلہ یہ اسٹم ہمارے پاس اوکے ہو چکا ہے اس کے بعد تارہ بنگلہ یہ بھی فیلال ہمارے پاس بلکل اوپن ہوتا ہے سنندہ ٹی وی ہو گیا اس کے بعد ہے سینن بنگلہ اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس سلت ہے کہ نہیں یہ نہیں سلتا کہ 21 تو یہ ہمارے پاس چل چکے دوستو یہ دیکھیں یہ پاکستانی نیوز چینل ہے تو بلکل اوپن ہوتا ہے تو تمام تر چینل اس میں فری ٹو اے آ رہے ہیں تو اگر آپ نے سیٹ کرنی ہے تو یہ چار فیڈ ڈیش پر بھی سیٹ ہو سکتی ہے یہ سٹلائٹ پارک نائیٹی نائن نیوز اس کے بعد سنگ بنگلہ سینیما تو یہ چینل بھی ہمارے پاس اوپن ہوتا ہے ایک کرکٹ تو یہ نہیں چلیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہے گلیکسی فور کے پہلے چلتا تھا تو ابھی جو ہے ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں دوستو بہت ہی ایچ ڈی زبردست کوالٹی میں یہ چینل اوپن ہوتا ہے اس کے بعد کچھ چینل کے چینل یہاں پر رسیب ہوتے ہیں بی ٹی وی یہاں پر موجود ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ چینل کے چینل ہے دوستو ٹی ایس ٹو کے نام سے سی سی ٹی وی فور یہ چلے گا لاؤ سیٹ کے بعد جی ایل ٹی وی یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے دوستو تو تقریباً اس میں تقریباً پانچھے چینل ہیں جو اوپن ہوتے ہیں لاؤ سیٹ ایک سو اٹھائیس میں تو سب سے جو سٹرونگ ٹی پی ہے یہ آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اللہ حافظ